سٹارٹر دی نیم آف اللہ اللہ سلام علیکم ویورز آئی ہوپیو آڈرین گویل کل میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو جلد جلد جا کے چک کریں کہ آپ لوگوں نے ہائیر ایڈیوکیشن انڈرگیجویش سٹڈی ایڈمیسنٹس کے بارے میں کیسے آپ لوگوں نے معلومات حاصل کرنی ہے یو ایس ایٹی ٹیسٹ کیا ہے اور اس کے بارے میں فول انفارمیشن پچھلی ویڈیو میں میں نے ڈالی ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ لوگ جا کے اس ویڈیو کو ضرور پڑھیں اچھا آج جو ہے ہم ہائیر ایڈیوکیشن کا جو یو ایس ایٹی ٹیسٹ جو کنڈکٹ کیا گیا ہے ٹوزن ٹونٹی ٹو میں اس کے بارے میں اور اس کے آن لائن اپلائی کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ہم لوگوں نے آن لائن اپلائی کیسے کرنی ہے اور پھر ٹیسٹ یعنی سیڈ بریک اپس اور یہ سلیبس کی بارے میں زیادہ سٹوڈنٹس پوچھ رہے تو سلیبس کی بارے میں بات یہ ہے کہ جتنا بھی آپ لوگوں نے ایفیسی میں پڑھا ہے آپ لوگ اگر پری انجنیئرنگ میں ایفیسی کی ہے تو پری انجنیئرنگ میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کی ٹیگری جو یو ایس ایٹی ٹیسٹ میں ہے وہ پری انجنیئرنگ کیلئے جو ہے پری میڈیکل کیلئے ہے آرٹس سائنس کیلئے ہے جنرل سائنس اور کامرس کیلئے ہے یعنی آہ جتنی بھی سٹوڈنٹ سے آہ این سکور ایفیسی 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 سکور سو آپ لوگوں نے میکزیم سکور آہ لے کے آنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایڈمیشنز میں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو ٹیسٹ بریک اپ ان مارکس ڈسٹیبیوشن کے بارے میں 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 نے پہلی بھی ٹو تاؤزن ٹونٹی ٹو کے لسٹ میں آپ لوگ جا کے ایڈمیشنز آہ یعنی آپ لوگ کیا کریں گے میرے چینل پہ جا کے آپ لوگ یہاں سے آپ لوگ میرے چینل پہ جا کے میرے چینل پہ جا کے آپ لوگ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے جو یو ایس ایٹی ٹیٹسٹ کے بارے میں ایک اور ویڈیو ڈالی ہے وہ آہ آپ لوگ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس میں میں نے کافی سارے بات ہی بتائی ہے یعنی ایس ایسی جو آہ یو ایس ایٹی ٹیٹس ٹو تاؤزن ٹونٹی ون میں جو ایناؤنس ہوا تھا آہ جو سیڈ بریک اپس اور اس طرح کے معلومات جتنی بھی ہیں وہ میں نے اس ویڈیو میں بھی ڈالے ہیں اچھا تو آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے آہ آپ لوگ اس آہ ویب سائٹ پہ جو ہے آ سکتے ہیں اور اس پیجز کو اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں میں ابھی بھی آہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے اویلیجیبیلیٹی کریٹیریا کیا ہے جو ویب سائٹ کا جو لنک ہے ڈسکرپشن میں آویلیبل ہے آپ لوگ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں ٹیسٹ فیکوینسی کیا ہے ٹیسٹ is held on a quarterly basis in the major cities of پاکستان simultaneously more testes can however we arrange it if need existed earlier test calendar will be uploaded on the ETC ویب سائٹ Education testing council کا جو website ہے آپ لوگوں کو میں ابھی دکھاؤں گا آپ لوگوں نے وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے جو ہے ایڈمیشنز فارم یعنی جو ٹیسٹ کا جو فارم ہے آپ لوگوں نے وہاں فیل کر کے آپ لوگوں نے ٹیسٹ کی لئے اپلائی کرنا ہے یونیورسٹی کا رول کیا ہے آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے first of all registration please visit the following link یہ لنک جو ہے آپ لوگوں کو میں ایٹی سی ڈاٹ ایٹی سی ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ پی کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جا کے ڈاٹ ایٹی سی ڈاٹ ایٹی سی لاغن پہ کلک کرنا ہے واپس یہاں پہ آنا ہے اچھا یہاں سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ لنک بھی آپ لوگوں کو ڈسکیپشن میں available ہے کہ آپ لوگوں نے Education testing council پہ اپنا account کیسے بنانا ہے ایک یہ بات کہ آپ لوگوں نے پہلے اپنا profile بنانا ہے اور وہی profile جو آگے جتنی بھی tests ہوتے ہیں یعنی لاکہ جو test ہوتا ہے یا اچھا کی طرف سے جتنی بھی test ہوتے ہیں ان میں سے آپ لوگوں کا وہی profile update ہوگا صرف آپ ایک click کے ساتھ آپ apply کر سکتے ہیں ان کیس آپ ان ایک query آپ لوگ online registration کے حوالے سے اگر کوئی questions ہیں تو آپ لوگ ہاں مجھ سے بھی comment میں بتا سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور آپ لوگ onlinehelp.hec.government.peg کے website پہ جا کے آپ لوگ guidance لے سکتے ہیں application submission comprises of two steps profile completion ہے آپ لوگوں نے پہلے profile complete کرنا ہے پھر under ua studies admission test پہ click کر کے آپ لوگوں نے آگے کا process کرنا ہے اس سے پہلے پہلے کیا آپ لوگ جا کے اس کی لئے application جمع کریں آپ لوگوں نے پہلے profile بنانا پڑتا ہے only submitted application will be consided یعنی آپ لوگوں نے application کو جو safe پہ نہیں رکھنا ہے آپ لوگوں نے اس کو complete کر کے submit کرنا ہے the test fee for us80 is 1200 1200 آپ لوگوں نے اس test کی لئے ابھی bank limited account number یہ یہ بھی description میں available ہے اور title of account higher education commission ہونا چاہیے آپ لوگوں نے اس کی لئے bank چالان جو ہے آپ لوگوں نے download کرنا ہے آپ لوگ کیسے download کریں گے سو چلیے آپ لوگوں کو میں ابھی دیکھا دیتا ہوں last date of online registration جو ہے August 12 ہے اور UECD test جو ہے August 28 کو tentatively ہوگا سو آپ لوگوں نے apply کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس link کو login کرنا ہے اس link کو login کرنے کے بعد اس website پہ آنا ہے اور اس website پہ آنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ show ہوگا اگر کسی نے ابھی تک ای ٹی سی پہ اپنا account نہیں بنایا ہے تو آپ لوگ sign up پہ کلک کریں گے sign up پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ first name last name سین ایسی یہ جائیے fill کر کے آپ لوگ اس کو sign up کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ آپ لوگ login کریں یہ منی ایک ایسی ہی account آپ لوگوں کو یہ لئے بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے sign in پہ کلک کرتے ہیں sign in پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک dashboard open ہوگا آپ لوگوں نے اس کو اگر پڑھنا ہے تو پڑھ اینے جو students ELAT کی reply کرنا چاہتے ہیں اس کا last date یہاں پہ available ہے special equivalence examination جو last students کیلئے ہوتا ہے graduate for fall and university جو ہوتے ہیں ان کے لئے بھی آپ لوگ application submit کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا مین مقصد اس ویڈیو کا ہے under graduate study admission test کا apply ہے آپ لوگ اس کو skip کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر account بنایا سو آپ لوگ کیا کریں گے first of all آپ لوگ view profile پہ کلک کریں گے profile میں نے already بنایا ہے سو جلدی جلدی میں اس profile کو آپ لوگوں کی بھی update کرتا ہوں master لکھنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے middle name لکھنا ہے اور آپ لوگوں نے اپنا last name دینا ہے gender آپ لوگوں نے male and female mail دینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے جو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا email اور میرا pool number یہاں پہ جو جب میں نے account بنایا تھا تو یہاں پہ میں نے دیا تھا data of birth دینا ہے father name دینا ہے father see no cdn mailing کا جو address ہے آپ لوگوں نے وہی دینا ہے پاکستان country city جو ہے آپ لوگوں کا جو city آپ لوگ وہی دینا ہے district جو ہے آپ لوگوں دے سکتے ہیں address آپ لوگ یہاں پہ اپنا full address دے 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 اچھا اس کے بعد آپ لوگ کیا کرنا ہے save changes پہ کلک کرنا ہے save changes پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ آپ لوگوں کا profile بن گیا under graduate admission کیلئے apply کرنا ہے تو آپ لوگ اس پہ کلک کریں اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو picture یہاں پہ آپ لوگ نے profile کا picture دینا ہے اپنا profile کا جو picture ہوتا ہے change پہ کلک کریں اور کسی بھی profile کو آپ لوگ select کر کے آپ لوگ اس کو upload کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آ کے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ next پہ کلک کر یعنی آپ لوگ کا profile جو پہلے سے بنا ہوا ہے وہی profile یہاں پہ update ہوگا next پہ کلک کریں next پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے applications form test applied for case and graduate in uc select کرنا ہے discipline کیا جو premedical ہے computer science ہے general science ہے چلو میں premedical select کرتا ہوں preferred city آپ لوگوں نے یہاں پہ select کرنا ہے یعنی جو city میں آپ لوگ دینا چاہتے ہیں میں پشاور select کرتا ہوں bank name آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ابھی bank limited آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ جو ہے deposit transaction details اور چالان نمبر یہ جب آپ لوگ اس bank slip جو ہے آپ لوگ جب آپ اس کو fill کریں آپ لوگ bank میں پیسے جمع کریں جس date پہ آپ لوگوں نے transaction کی ہو وہ date اور یہاں پہ چالان نمبر آپ لوگوں نے پھر دینا ہوتا ہے اچھا اس پہ click کریں یعنی action جو ہے یہاں پہ click کریں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کا fee چالان جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کا applicants کا نام ہوگا آپ لوگوں کا جو father names ہے amounts کتنا ہے اور سب کچھ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چالان نمبر یہ ہے applicants copy ہے اس کے علاوہ جتنی بھی student سے آپ لوگوں نے اس کو download کرنا ہے اس کو print کرنا ہے اور اس کو print کرنے کے بعد bank میں جا کے 1200 روپیز آپ لوگوں نے جمع کرنے ہے اس کے بعد جو ہے پھر یہاں پہ آکے آپ لوگ اس transaction detail جو ہے آپے دے سکتے ہیں میں جلدی جلدی سے یہاں سے کچھ دے دیتا ہوں اچھا آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے education information یہاں پہ دینے ہیں education information جو ہے یہاں پہ آپ لوگ دے دیں گے آپ لوگ کیا کریں گے higher secondary certificate جو ہے آپ پہ دے دیں گے country جو ہے آپ لوگ انہیں پاکستان select کرنا ہے board university جو بھی board university آپ لوگ یہاں سے select کریں city جو ہے آپ لوگ انہیں select کرنا ہے جو بھی city آپ لوگ یہاں سے select کریں programming degree name آپ لوگوں نے لکھنا ہے سو ہمارا degree ہے FEC یعنی آپ لوگ جو ہے intermediate یہاں پہ لکھ سکتے ہیں total marks جو ہے آپ لوگوں نے اگر ابھی تک result آیا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ total marks دے دیں اگر result نہیں آیا ہے تو آپ لوگ کوئی بھی آپ لوگ یہاں پہ number دے سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے marks اتنے آ سکتے ہیں تو آپ لوگ اگر result کا wait کرنا چاہتے ہیں تو result کا wait کر سکتے ہیں یا نہیں تو آپ لوگ یہاں پہ اپنے marks دے سکتے ہیں save education پہ click کرے تو آپ لوگوں کا education یہاں پہ save ہوگا اگر کسی نے یہاں پہ edit کرنا ہے تو یہاں سے edit button پہ click کر کے edit کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں نے وہ documents upload کرنا ہے جو documents آپ لوگوں کو ملا تھا یعنی جو چھالان جو ہے آپ لوگوں کا bank سے ملا تھا اس کا picture نکال کے اچھی طرح scan کر کے یہاں پہ upload اچھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے download uploaded file کرنا ہے تو آپ لوگ یہاں سے download کر سکتے ہیں یعنی آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی cv یہاں پہ submit کی یعنی میرے پاس تو چالان کا picture نہیں ہے لیکن آپ لوگ چالان کا picture پی ڈی ایف فارم میں آپ لوگوں نے 10 ایم بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یعنی 4-5 ایم بی تک ہونا چاہیے ایک ہی picture ہے پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے فارم کو check کرنا ہے آپ لوگوں نے فارم کو check کر کے آپ لوگوں نے پھر submit پہ click کرنا ہے your application is submitted successfully application id is 761254 آپ لوگوں نے ایک اے اوکے پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آنا ہے آپ لوگ اگر application submit کرے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں total application one ہے submitted application ہے roll number slip جب generate ہوں گے تو آپ لوگ یہاں سے roll number slip لے سکتے ہیں آپ لوگوں نے application کو save نہیں کیا ہے جو application آپ لوگوں نے save کیوں ہوں گے آپ لوگوں نے اس کو جا کے submit کرنا ہوگا صحیح ہے اگر آپ لوگوں نے application دیکھنا ہے تو آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سو یہی process تھا جو آہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایچی سی کے ایچی ٹیس کے لیے آپ لوگوں نے apply case کرنی ہے جو بھی معلومات students کو چاہیے آپ لوگ comment میں بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی students چاہے کہ چاہتا ہے کہ میں last test کیلئے apply کروں سو آپ لوگ میرے چینل پہ آئیے چینل کو subscribe بھی کریں زیادہ تر students جو ہے وہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور چینل کو subscribe نہیں کرتے ہیں میں آپ لوگوں کیلئے ویڈیو بنا رہا ہوں سو آپ لوگ پوچھائیے کہ چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو likes and comments کیا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور آگے جو ہے بہت سے ویڈیو ایڈمیشن کے حوالے سے foreign admission abroad scholarship جتنی بھی ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے رہوں گا الیل بی ٹیسٹ کیلئے میں نے یہ یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں الیٹی ٹیسٹ کیلئے آپ لوگ کیسے apply کریں گے وہی پروسس ہے جو پروسس اسی ٹیسٹ کیلئے تھا سرپابلوم میں دو تین کلک زیادہ کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے scholarship کے حوالے سے فل بیٹ scholarship جو ہوتا ہے ماسٹر پروگرام چائنا میں جتنی بھی scholarship سے یا جتنی بھی jobs آتے ہیں یہاں پہ میں انشاءاللہ ویڈیوز اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں نے چینل کو subscribe کرنا ہے کوئی student کو جس طرح کی بھی کوئی problem ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں thank you so much see you in the next video